اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین ام آباد آپ سب کا استقبال ہے ہمارے پروگرام کالرز اور اسلام ہم سب پھر جمعیں اور پھر انشاءاللہ نیک ارادے سے آگے بڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم آج کا سیکشن وہ ہے عبادت ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا اللہ کے احسان میں سے ایک احسان کونسا احسان دکھا تھا کونسا احسان احسان ہے اس میں سے ایک احسان ہم نے دکھا تھا کونسا احسان دکھتے ہیں زریع رسک 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 اتھورہ بولے آپ میں آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز ہم نے پچھلی بار ایمان کے اندر ایک بہت بھاری گناہ کے بارے میں دیکھا تھا وہ کونسا گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اللہ کی ذات اللہ کی صفات یا اللہ کی عبادت اسی میں بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا جو گناہ ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں آج ہم شروع کرتے ہیں ابھی سیکشن آن عبادت عبادت میں ہم ایک عبادت کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے اور یہ عبادت ہے نماز دیکھیں نماز کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں آن چکی نماز کی امپورٹنس نماز کیوں پڑھنا چاہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہمیں پچھ ہو نماز اللہ کی عبادت ہوتی ہے نماز اللہ کی عبادت ہے نماز سے پڑھتے ہیں نا تو نماز ہوتی انسان کو بلے کاموں سے نماز یہ طرح سے بریک ہے تو نماز عبادت ہے اللہ کی اور نماز ایک بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی چیز ہے لیکن پتہ ہے آپ کو بہت سے لوگ نماز اچھی سے نہیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن میں کہا فویل اللہ المسلین ہم تو وہی بات کریں گے انشاءاللہ فویل اللہ المسلین لانت ہے برائی ہے ویسے نماز پڑھنے والوں کے لئے چلو اتھیان دو یہ دو لوگ ہیں ایک نماز پڑھ رہے ہیں براب دوسرے نماز نہیں پڑھتے ہیں دونوں میں سے کون سہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ سہی ہے ہاں یس اب بتا حدا دھان دو جو نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے نماز لیکن یہ ہے ایک تیسے یہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ نماز میں برابر سے نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لانت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لئے برائی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لئے اللہ دینہم ان سولاتیہم ساہون جو نماز میں گفلت پڑھتے ہیں نماز میں کیرلیس ہوتے ہیں کیرلیس do you know the meaning of کیرلیس کیرلیس کی نمکال بتائے گا مطلب کی کیرلیس مطلب کی پروانی مطلب کی پروانی ہوتے ہیں ہاں کیرلیس ہوتے ہیں اچھے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں ہاں فرواہی لوگ ایسے نمازیوں کے لئے کیا ہے جو کیرلیس نمازی ہے یہاں پڑھتے پڑھتے ہیں اچھے سے نماز پڑھتے ہیں اچھے سے نماز پڑھتے ہیں ایک جو اچھے سے نماز پڑھتے ہیں اور ایک جو کیرلیس نماز پڑھتے ہیں کیرلیس ہو کے نماز پڑھتے ہیں ہدا دھیان دے رہے ہیں کیرلیس نماز پڑھنا رونگ ہے اچھے سے نماز پڑھنا چاہیے تو اللہ تعالی نے کیرلیس نمازیوں کے لئے کیا کہا جو دھیان نہیں دیتے ہیں نماز میں دھیان نہیں ہوتا نماز کیرلیس پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے لئے لانت ہے سزا ہے تو ہم لوگ آج انشاءاللہ یہی چیز دیکھنے والے ہیں جو نماز میں گفلت بردتے ہیں کیلسنس بردتے ہیں نرمی بردتے ہیں دھیان نہیں دیتے ہیں جو صرف دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں یہ لوگ دکھانے کے لئے پڑھ دکھانے کے لئے پڑھنا چاہیے صحیح ہے غلط ہے اچھا معلوم ہے دونوں لوگ ہیں دونوں لوگوں نے پڑھنا دیکھا ہے دو لوگ ہیں ایک اللہ کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں ایک دکھانے کے لئے پڑھ رہے ہیں دونوں کی نماز کون ہے دونوں میں سے صحیح ایک ہے اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں ایک ہے دکھانے کے لئے پڑھ رہے ہیں کون سے نماز کو عجر دے گا یہ نماز کو یا دکھانے کے لئے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہیں گے کہ تم نے میرے لئے تو نہیں پڑھے تم نے پڑھے لوگوں کے لئے جا ان کے پاس ہے لوگ تم نے لوگوں کے لئے نماز پڑھے ان کے پاس ہے لوگ اب لوگ کیا دے سکتے ہیں لوگ دے سکتے ہیں کچھ جس کو دکھانے کے لئے for example اب یہ جو ہے لوگ ہیں یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ لوگ سب بھی انسان ہیں یہ لوگ بھی جائیں گے اپنی خبر میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا مدد کر سکتا ہے تو اللہ کر سکتا ہے تو نماز کرنا چاہیے کس کے لئے پڑھنا چاہیے اللہ کرنا چاہیے تمہیں بچوں آج ہم لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی نماز مقصد والی ہو دیکھو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے پینسل سے لکھنے میں مقصد ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایریزر ہے یہ بھی ایریزر کا کام کرے گا لیکن تھوڑا ہے یہ زیادہ ہے دیکھو ہر ایریزر تو یہاں پر کیا مسئلہ ہے کیا ایشو ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھانے کے لئے پڑھ رہے ہیں یا اگر اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں تو کچھ مستیک کرتے ہیں کونسی مستیک کرتے ہیں سنو جیسے کیا لوگ پیچھے دیکھتے ہیں جیسے کی طریق محمد سے رسلہ ہے اور پیچھے دیکھتے ہیں پیچھے کے علاوہ کہاں دیکھنا چاہیے نماز میں نیچے جہاں پر اچھا پوڑا پر سجدہ کرتے ہیں سامنے ویری گوڈ ماشاءاللہ اور کبھی کبھی ویری گوڈ نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے نیچے جہاں پر سجدہ کی جگہا ہے وہاں پر دیکھنا چاہیے اور کبھی کبھی اچھا پوڑا میں دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کی جگہ پر دیکھتے تھے اور وہاں سے ان کی نظریں نہیں ہلتی تھی اور نظریں اگر ہلے گی تو کیا ہے مل میں ہی ہے کون بتائے گا کیا ہے بڑا سکھا رہے ہیں نہیں وہاں رکو رکو میں کہاں اللہ اللہ نماز کو مطلب کہ قبول نہیں کرے گا نہیں اللہ اللہ انہیں سب نعمت ہیں انہیں سب آوے کر دیں گے مطلب وہ وہ کر دیں گے ہٹا دیں گے اچھا دیکھو میں آپ لوگوں پہ بات کرتا ہوں مطلب سچو نعمت ہیں صحی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہوا اختلاسن یختلسہ الشیطان من صلات العبدی یہ چوری ہے چوری شیطان بندی کی نماز میں سے چوری کرتا ہے کیسے چوری کرتا ہے ایدھا اگر دیکھ کے جب نظریں مالوں میں نماز پڑھتے ہیں تو کہاں دیکھنا چاہیے نیشے سامنے اور اگر نظریں جا رہی ہیں یہاں پہ سامنے جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں تو کیا ہوگا شیطان نے کیا کیا شیطان نے آپ نے کو دھڑکیا اور ہمیں بہتا ہے اور شیطان نے نماز میں سے چھوڑ ہی چھوڑ کھوبی آپ چاتے وہ شیطان چھوڑ کر upset آپ کے نماز شیطان آن کے بولتا ہے پچھے لکھو اور کچھے لکھو کوئی بھی پچھے لکھو شیطان کہتا ہے شیطان آتا ہے شیطان پہ تparty اپنے نماز سے چوری کرتے ہیں کنچوس ہیں بس یہ نماز ہے پینج کونい barre ہمٹ好不好 پینج کلدہ نماز ش juvenile یہ پینج کلدہ نماز پیٹ کون Britain پیٹ پر گلاس پینج کون پیٹ پیٹ کسی پیٹ جی ایٹ نماز زیرا اور اگر پیٹسی دی نہیں کر رہے ہیں یعنی بیک کو سپریٹ نہیں کر رہے ہیں تو کیا یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے بتاؤ پیٹسی دی نہیں کیا ہے چولی ہے چولی ہے نماز میں سے چولی ہے اور اگر پیٹ میں سے چیلتے رہے گا اور اگر اسی لئے بات کے تبیر رکھ رہے ہیں یہ سکیل رکھ رہی ہے تو آج ہم نے نماز کے اندر یہ دو ٹائپ کی چولیاں دیکھیں پہلے تو یہ دیکھا کہ کچھ لوگ نماز کرتے ہیں نمبر دو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن شیطان کی نماز میں سے چوری کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ خود اپنی نماز میں سے چوری کرتے ہیں شیطان کیسے چوری کرتا ہے بتاؤ شیطان کیسے چوری کرتا ہے اور ہم وہ خود کیسے چوری کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں شیطان کیسے چوری کرتے ہیں اور سکتے بھی پیٹ سیدھی نہ ہو تو یہ چوری ہے آج ہم ایک اہم بات دیکھنے والے ہیں جو بچوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارا سیکشن چل رہا ہے اخلاق کا سیکشن ایک انسان کیسا ہونا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہسنا اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے اچھا اچھا لگتا ہے آپ کو اچھا اچھا سب بچوں کو ہسنا اچھا لگتا ہے بچوں کو ہسنا اچھا لگتا ہے لیکن ہسنے میں بھی کچھ رولز ہوتے ہیں پتا ہے آپ کو اگر رولز فالو نہیں کریں گے ہسنے میں تو پتا ہے آپ کو ہستے 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 ایک آدمی ہو سکتا ہے نیکی جگہ گناہ کما لیں بس مسکرانے کا پس نہیں نہیں ہس سکتے ہیں مسکرانے سے زیادہ بھی ہس بھی سکتے ہیں لیکن ہسنے کے اندر کچھ رولز ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ پانچ رولز ہسنے کے دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ کوئی ایک فنی سی چیز بتاؤ جو یہ پانچوں رول کو توڑے بغیر ہو مطلب رول توڑے بغیر کوئی چیز ہو اور اگر آپ کو یاد آئے گی تو بتا نا اور نہیں یاد آئے گی تو کوئی بات نہیں سٹارٹ کرتے ہیں پانچوں رولز کیا چیز کے رولز ہیں یہ جوکے کے جوکنگ کے رولز ہاں ہسنے کے رولز تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا رول اور یہ جو رولز ہے اس کو میں نے کوٹ دیا ہے تیسٹی یعنی جوک جو ہوں وہ تیسٹی ہونی چیز تیسٹی کے اندر تی اے ایس تی وائی تیسٹی کا تی اے ایس تی وائی تو فرسٹ رول یہ ہے کہ تی تی فار پرٹفل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہسانے کے لئے کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لانت ہے اس پر جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے لانت ہے اس پر ابودعوت کی صحیح حدیث ہے تو ہسانے کے لئے چاہیے بول سکتے ہیں گالی بھی دیتے ہیں ہاں ہاں لیکن اس پر آئیں گے ہم پہلا پوائنٹ کیا ہے ٹرث فل مطلب جھوٹ بول سکتے ہیں ہسانے کے لئے جھوٹ جھوٹ باتیں بول سکتے ہیں نہیں جھوٹ باتیں بولنا چاہیے ہاں میرا مطلب کی طرح ہے کہ جوٹ جھوٹ ہوئے مطلب کی نقلی نقلی تو جھوٹ بات نہیں بولنا چاہیے صحیح بات بولنا چاہیے ہاں تو اگر جوٹ رہے گا پر وہ نقلی رہے گا اچھا وہی تو سوال ہے جوٹ بول سکتے ہیں مزاک میں مزاک سی اس لی نہیں مزاک میں جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں وہی تو پوائنٹ ہے مزاک میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ہوتا کیا ہے نا یہ جوٹ تو اپنے اپسے بنائے گیا ہے تو مطلب پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کام کی چیز میں بھی جھوٹ بولتے ہیں بزنس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں گھر پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں مسکول میں بھی جھوٹ cup بولتے ہیں دوست کو بھی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے بن جاتے ہیں پتہا ہے نا حدیث wisely کہاں لے آتا ہے؟ گناہ کی طرف اور گناہ کیاں لے آتا ہے؟ جہنم کی آن کی طرف تو وہ کہاں سے شروع ہوا مزاق مزاق میں شروع ہوا تو فرس رول کیا ہے مزاق سے بولنا نہیں چھے صرف جوک بولنا چھے اور اس میں جھوٹ نہیں ہونا چھے جوٹ نہیں ہونا چھے اور جھوٹ نہیں ملے تو سچی جوک نہیں ملے تو کیا کریں گے سچی جوک کچھ بھی نہیں بولیں گے آپ کو پتا ہے حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آمن باللہی والیوم الاخر جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر اچھی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کوئی اچھی جوک سمجھ میں آ رہی ہے بول دو اور نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو جھوٹی 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 باتیں بول کر گناہ کمائیں گے لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹے بن جائیں گے کذاب اور جہانم کی آنگ کی طرف لیانے والا راستہ نہیں ضرورت ہے تو اگر کچھ سچی جوک مل رہی ہے تو بولیں گے اور سچی جوک نہیں مل رہی ہے تو جھوٹی جھوٹی جوکیں نہیں بولیں گے انشاءاللہ سیکنڈ پوائنٹ ٹیسٹی گندہ ٹی کے بعد اے ہیں اے کے مطلب یہ ہے اگنسٹ اسلام کوئی اسلام کی چیز کے خلاف نہیں ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جیسے اسلام کی کوئی بھی چیز ہے جیسے کوئی بھی چیز ہے جیسے نماز پڑھنا ہے تو اس پر مزاک نہیں اڑھانا چاہیے اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کا مزاک نہیں اڑھانا carre میری گوڈ ماشاءاللہ اسلام کی کوئی بھی چیز کے اوپر مزاک نہیں اڑھانا چاہیے چاہے وہ قرآن ہے چاہے وہ نبی صل اللہ علیہ وسلم ہے چاہے وہ ازان ہے معلوم ہے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے منافق کون لوگ تھے جو باہر سے بولتے تھے ہم لوگ مسلم ہیں لیکن ریال میں مسلم نہیں تھے وہ دشمن تھے تو وہ لوگ مزاق اڑاتے تھے ازان کا تو قرآن میں اللہ نے بتایا سورہ توبہ میں کہ یہ ان کا کفر ہے یعنی ان کا انکار ہے اسلام کا انکار ہے واضح تو اسلام کی کوئی بھی تیچنگ ہے جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ ڈاڑی کا مزاق اڑاتے نہیں اڑانا چاہیے کچھ لوگ ہجاب کا مزاق اڑاتے ہیں کاف کا مزاق اڑاتے نہیں اڑانا چاہیے ایسے مزاق والی چیزوں میں کوئی بھی اسلام کی چیز کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا تھرڈ پوائنٹ ٹیسٹی کے اندر ٹی اے ایس ایس کا مطلب سکیر ہی نہیں ہونا چاہیے کسی کو سکیر کرنے کے لیے جیسے مثال کے طور پر درانے کے لیے کیسے مثال دو درانے کے لیے جوک بناتے درانے کے جوک بناتے معلوم ہے آپ کو اپریل میں خاص طور سے فاس اپریل کو خاص طور سے ایسی بناتے ہیں جوک ہاں کیسے بناتے بتا جیسے کہ جیسے کہ بولے گے کہ ادھر مجھا جیسے کہ ادھر مجھا ادھر پہ ساپ ہے ساپ ہے ساپ ہے ہاں جھو 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 پھر جاگ پھر جاگ پھر جاگ پھر جاگ تو نہیں رہتا ہاں تو جیسے سکیری کر جیسے کہ لڑکا موچھے بات کرتے ہوتا بتا ہے چپلک ہے چپلک ہے پھر جاگ پھر پیجھے پھر جاگ پھر جاگ تو پھر جاگ پھر جاگ ہاں اور یہ جھوٹ بولے چپلک ہے چپلک تھا ساپ تھا نہیں تھا تو ایسا جوک بولنا چھئے نہیں نہیں بولنا چھے یہ رونگ ٹائپ کا جوک ہے کہ رونگ ٹائپ کا جوک ہے تو جھوٹ بھی نہیں ہونا چھے against islam جیسے ہمان لوگ حسال کے طور پر ہاں بھاگا وہ بھاگ کر اس پر ہسرے سب لوگ بلے دیکھو کیسے بھاگا لیکن اس کو ڈرائے نا تم نے تو ڈرانا آلاوڈ ہے کی نہیں آلاوڈ ہے نہیں آلاوڈ ہے کوئی سٹوری میں بھی ایسے بناتے کہ جس میں ڈر جاتے لوگ اور خاص ڈرانے کے لئے بناتے ہیں ہاں تو ایسے ٹائپ کی چیز صحیح ہے غلط ہے غلط ہے کہہ گئی جوک نہیں ہونا چاہیے ابودعود میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی بھی مسلم کے لئے حلال نہیں ہے کہ کسی اور مسلم کو ڈرائے ہاں تو ڈرانے اس طرح سے ڈراؤڈ نہیں ہے حلال نہیں ہے چوتھا پوائنٹ ٹیسٹی میں ٹی اے ایس کے بعد ٹی ٹی سے کیا ہے ٹو مچ بہت زیادہ جوک نہیں ہونا چاہیے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز میں جوک ہر چیز میں جوک 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 تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے تو وہ صحی غلط نہیں دیکھتا ہے سچا جھوٹ نہیں دیکھتا ہے کسی کا مزاق اڑائے گا تکلیف پہنچائے گا کسی کا دل دکھائے گا ٹو مچ ٹو مچ نہیں ہونا چاہیے سنان ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُقْثِرُ الدَّحِقِ بہت زیادہ مت حسو لَا تُقْثِرُ الدَّحِقِ بہت زیادہ مت حسو فَإِنَا كَفْرَتَ الدَّحِقِ تُمِیتُ الْقَلْبِ کیونکہ بہت زیادہ ہسنے سے دل مر جاتا ہے دل مر جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی سویا ہے اس کو اٹھائیں گے اٹھائیں گے جگہ سکتے ہیں اٹھائیں گے اور لیکن کوئی مر گیا تو اس کو اٹھا سکتے ہیں ویک اپ ویک اپ اپ اٹھ جاؤ تو اٹھے گا یہاں پر حدیث کے ورڈز ہیں دل سو جاتا ہے نہیں یہ ورڈز تُمِیتُ الْقَلْبِ دل مر جاتا ہے کس کا دل مر جاتا ہے اپنا اپنا کس کا جو بہت زیادہ ہستہ ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے دل مرنے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کیا کچھ کچھ چیزوں سے دل پر اثر ہوتا ہے کبھی بیمار ہیں کسی کو آپ تکلیف میں دیکھتے ہو دل کو اثر ہونا چاہی ہے پریشانی آئی ڈفیکلٹی آئی یا قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو دل پہ اثر ہونا چاہی ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اسلام کی باتیں سنتے ہیں قرآن کی بات سنتے ہیں حدیث سنتے ہیں دل پہ اثر ہونا چاہی ہے لیکن دل مر گیا اگر تو دل پہ اثر ہوگا نہیں ہوگا نہیں یہ کونسا دل ہے نا یہ دل دھڑک رہا ہے ایسا نہیں کہ ڈیڈ مر گئے یعنی بہت زیادہ ہسنے سے مر جاتا ہے دل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مر گیا انسان وہ انسان زندہ رہے گا لیکن اس کے دل میں احساس نہیں ہوگا احساس فیلنگ نہیں ہوگی فیلنگ فیلنگ کونسی فیلنگ جو اللہ کے لئے فیلنگ ہونی چاہیے جو آخرت کے لئے فیلنگ ہونی چاہیے جو جنت کی فیلنگ ہونی چاہیے جہانم سے بچنے کی فیلنگ ہونی چاہیے جو برے کام سے بچنے کی فیلنگ ہونی چاہیے فیلنگ نہیں ہوگی کس میں نہیں ہوگی جو بہت زیادہ ہستا ہے نا اور جس کا دل مر گیا اس کے دل میں وہ فیلنگ نہیں ہوگی وہ فیلنگ ہونا صحیح بات ہے غلط بات ہے کونسی فیلنگ ہے اللہ کے لئے اچھی فیلنگ ہونا کہ میں اللہ کا اچھا بندہ بننا چاہتا ہوں میں جنت جانا چاہتا ہوں یہ فیلنگ ہے نا یہ دل کو فیل ہوتا ہے نا یہ فیلنگ کہ میں جنت جانا چاہتا ہوں اچھی فیلنگ ہے غلط فیلنگ ہے یہ اچھی فیلنگ ہے غلط فیلنگ ہے اچھی فیلنگ ہے تو میں ٹیسٹی کے رول بتا رہا تھا فرسٹ رول T سے کیا تھا ٹرچ فل A سے کیا تھا اگنسٹ اسلام نہیں ہونا چاہیے S سے کیا تھا سکیری سکیری نہیں ہونا چاہیے T کا مطلب کیا تھا ٹو مچ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب لاسٹ وائی بچا ہے وائی کو آپ اگر دیکھوں گے تو وائی دیکھ کر کیا یاد آ رہا ہے سمائل یاد آ رہی ہے لافنگ یاد آ رہا ہے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لافنگ کرتے ہیں دوسروں کے اوپر دوسروں کے اوپر لافنگ کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو کہ جیسے یسرا کس کاف ایسا ہے حمزہ کے وائیڈ شہر ہے دوسروں کے اوپر حسنہ اچھی بات ہے بری بات ہے دوسروں کے اوپر حسنہ بری بات ہے بری بات ہے کیا اچھی بات ہے بری بات ہے بلکل صحیح بری بات ہے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں سورہ حجرات میں سورہ 49 آیت نمبر گیارہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والوں کا مطلب کون جنہوں نے اللہ پہ ایمان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیا قرآن پہ ایمان لیا آخرت پہ ایمان لیا جنت پہ ایمان لیا جہنم پہ ایمان لیا ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں پر ہسنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہیں تم میں سے کچھ کو دوسروں پر ہسنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہیں مطلب تم ان پر ہس رہو تم ان کا مزاق اڑھا رہو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہیں تم کام ہو اور وہ بیٹر ہے تم ان کا مزاق اڑھا رہو ان پر ہس رہو ہس رہو نہیں کا مطلب ایک جیسے ان کے پاس ہسر ہے مزاق اڑا رہا ہے لیکن وہ ان کے پاس نہیں کرتے تھا ان کو سواب ملے گا جو کرتے ان کو سواب نہیں ملے گا یہ ہے مسٹر ا اور یہ ہے مسٹر بی اے بی کو پاس ہسر ہے بی تم ایسے ہو تمہاری ہائی چھوٹی ہے تم موٹے ہو تم پتلے ہو تم ایسے ہو ویسے ہو ویسے ہو ویسے ہو تو یہ بول رہا ہے اے بی کو بول رہا ہے کہ بی تم ایسے ہو آپ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے جتنا مزاق اے نے اڑایا اتنی نیکیاں اس کو دینی پڑے گی بی کو اپنی نیکی دینی پڑے گی کہاں پہ دینا پڑے گا قیامت کے دینی اے کے ترازوں میں سے اتنی نیکی نکال نکال کے بی کو دے دیئے کیونکہ اے نے اس کا مزاق اڑایا تو مزاک اڑھانے میں کیا رول یاد اکھنا ہے کسی کے اوپر ہسیں گے ہاں وہ تو اتنا مٹا ہے وہ تو اتنا کالا ہے کسی کا مزاک نہیں اڑھانا کیوں کیونکہ اس کو کس نے بنایا ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ کی بنائیوی چیز پر مزاک اڑھائیں گے نہیں مزاک اڑھانا وہ تو ایسا کر رہا ہے نہیں مزاک اڑھانا آمداللہ تو آپ لوگوں کو تیسٹی میں asking why کسی کا مزاک اڑھانا ہاں؟ اوکے بتاؤ first first t t for t for trust meh 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 t for truthful truthful ہاں مطلب truthful مطلب مطلب ہاں او میں truthful کا مطلب ہاں 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 که no problem آپ نے try it here yes ہاں t means t means truthful truthful مطلب مطلب جوٹا نہیں ہونا چھے جوٹا نہیں ہونا چھے a a against islam against islam نہیں ہونا چھے نہیں ہونا چھے ہاں اوکے no.3 3 scary scary long scary ڈیرانا چھے اوکے no.4 t t for too much بہت زیادہ joking نہیں ہونا چھے ہاں جیسے کھانے میں نمک دالتے ہیں کتنا دالتے ہیں بہت زیادہ نمک دالتے ہیں ہاں نہیں کھانے میں نمک دالتے ہیں joking اتنی ہونا چھے بس ہاں too much نہیں ہونا چاہیے اور number last why number last why کسی پہ ہسنا نہیں چھے کسی اور پہ ہسنا نہیں چھے کیونکہ مزاق نہیں ہونا چھے تو یہ پانچ rules جوکنگ یہ پانچوں rules ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے تو بچوں آج ہم نے دیکھا کیسے joking کرنا چاہیے اسلام نے joking کرنے منانی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کرتے تھے ایسے بھی موقع تھے کہ کچھ بات ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسے ایسے بھی کچھ موقع تھے یہاں تک کہ ان کے آپ کس کے ساتھ کرنا ہے بڑوں کا عدب کرنا ہے اب بڑوں کا مزاک اڑائیں وہ wrong بات ہو جائے گناہ ملے گا تو یہ پانچ rules آپ لوگوں کو یہاں دکھنا ہے tasty rule آپ کی jokes tasty ہونی چھئے کڑوی نہیں ہونی چھے tasty مطلب اچھا taste ہونا چھے bad taste نہیں ہونا چھے ایک بار پھر سے repeat کریں گے پانچوں points اور پھر finish کریں گے ہمارا یہ آج کا اپیسوڈ فرس پوائنٹ truth صحیح بات ہو نہیں چھے جھوٹی بات نہیں نہیں نمبر 2 against islam islam کی کوئی تعلیم کے خلاف بالکل نہیں ہونا چھے نمبر 3 scaring لوگوں کو دلانا نہیں چاہیے اللہ کو نہیں پسند دائیے تکلیف ہوتی ہے کوئی آپ کو آگے سکیر کرے تو آپ کو لگے گا برا لگے گا دل گھبرائے گا کبھی کبھی کوئی case میں تو کسی کسی موت بھی ہو جاتی scaring wearing کے اندر محلوم ہے آنکھ سنوائے آپ نے کچھ بڑے لوگ بڑا راتے اور کبھی کوئی جھٹکے سا کرو تو ہارٹ اٹیک وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آنکھ سکری نہیں ہونا چھے نمبر 4 too much بہت زیادہ سوچتا ہے سکتا ہے ابس پارا بہت زیادہ لگے نمبر پانچ کسی اور کسی کی مزاق نہیں کسی rebuilt کسی دل دکھا کسی کا دل دکھائی صرف ہو تو ہسی رہی ہو risen تو کسی کے تکلیف پہنچا ہمیں ہوسی بنی قطاع بεί بری بات ہے بلکل بری بات ہے تو یہ کچھ رولز ہیں تو یہ پانچوں رولز فالو کریں آپ سب بھی بچے اور بڑے سب یہ رولز فالو کریں گناہ نہ کمائیں ہسنے کے چکر میں مزاق کے چکر میں کئی دن آتے ہیں جیسے فرسٹ اپریل وغیرہ خاص خیال لگنا ہوتا ہے ان سب دنوں میں تو یہ چند باتیں ہیں انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام پر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سلام علیکم